بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو حبیب خدا نے سارے صحابہ کو روکا جیسے بچے نے بسم اللہ کو مکمل کیا پیمبر نے فوراں صحابہ کا رخ کیا کہ اس کا باپ بہت گناہگار تھا اللہ نے اس کو بخشا نہیں تھا کیونکہ گناہ بہت زیادہ تھے مرتے وقت اپنی بیوی سے کہہ گیا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو اسے بسم اللہ ضرور سکھانا کیونکہ میں نے حبیب خدا سے سنا کہ جب بچہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کو ماف کر دیتا کہ میں اپنے گناہوں سے تو بخشا نہیں جاؤں گا شاید اس بچے کی وجہ سے بخشا جاؤں کہ ابھی جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے فوراں عرش عظم پہ سارے فرشتوں سے کہا اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ تو سارے فرشتوں نے کہا پرور دکھا رہا باپ بہت گناہگار تھا کہ اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں گا کہ جاؤ اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ حضرین کی رحمی بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے عمال کتنے بڑے بڑے رتبے دلوا دیتے مجھے رحمت کو جلال آتا ہے